جناظرین فاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چودہ مئی سے چودہ جون لوک ڈاؤن والے بھارت کے اندر دو سو اٹھاون فیصد امباد میں اضافہ ہوا یہ ناکام پولیسی ہے یہ تمام دنیا کے اندر ناکام ہو گئی امریکہ جہاں پہ ایک دن میں تین تین ہزار کیس ہو رہے تھے اور دنیا کا امیر ترین ملک تھا وہاں پہ بیالی سٹیٹس نے پابندیاں ختم کر دیں وہ نہیں برداشت کر سکے لیکن ان کے پسندیدہ نریندرہ موڈی کے بھارت میں کیا ہوا میرے الفاظ نہ سنی یہ پرناب پردھان نام ہے برکلے کے اندر یہ پڑھاتے ہیں ایکانومیسٹ ہیں انہوں نے کیا کہا بائی امپوزنگ ون اف دہ ہارشس کووک لوک ڈاؤنز دنیا کے سخت ترین لوک ڈاؤن لگانے کی وجہ سے موڈی نے انڈیا کی معیشت پر کاری ضرب لگائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور خاص طور پر انڈیا کے غریبوں کے اوپر کچھ عداد و شمار کے مطابق یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پرناب پردھان کہہ رہے ہیں بارہ کروڑ لوگوں کی روزگار چھن گیا بارہ کروڑ لوگ نتیجہ کیا نکلا آدھی عبادی پردھان صاحب کے مطابق برکلے کے ایکانومیسٹ ہیں آدھی عبادی یعنی پینسٹھ کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اور ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں with many approaching starvation levels یعنی بھوک اتنی کہ موت کا سامنا ہے ان کو یہ ہے وہ strategy یہ چاہتے تھے کہ ہم follow کریں ہم نے کیا کیا بی بی میں آگے جا کے اس کو بتاؤں گا لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا میں چاہوں گا کہ واپس کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی تو opposition کا لیڈر پاکستان کے سفید پوش اور پاکستان کی غریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے کہ ہم تو امیر ہیں ہم تو عرب پتی ہیں کروڑ پتی ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں روزگار ملنے کے لیے باہر جانا پڑے یہ نہ جانا پڑے لیکن تمہیں اپنے گھر میں قید کر دینا چاہیے بجٹ کیوں پر بات کرتے ہیں جی بجٹ پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک چیز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ معیشت کے اندر کیا ہوا اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کیا تھی اور وہ انہوں نے کہا کہ ریونیو کے نمبر دیکھ لیں حماد حضر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ریونیو کے پر بہت کام کر چکے ہیں سر جس وقت اور انہوں نے کیا کہا یاد کریں انہوں نے کیا کہا پانچ سال میں چالیس سے پچاس فیصد اضافہ کیا ریونیو میں یہ خواجہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے خواجہ صاحب بتا رہے ہیں ضرورا یقینا ٹھیک بتا رہے ہوں گے سر یہاں پر فروری کے مہینے تک کرونا جو ہے آپ کو یاد ہو لوگ ڈاؤن جو ہے وہ تئیس مارچ کو کیا گیا تھا فروری کے مہینے تک پچھلے سال سے سترہ فیصد ریونیو کے اندر اضافہ ہو رہا تھا سترہ فیصد یہ کسی نے غلط بتا دیا خواجہ صاحب کو کہ اس سے پہلے جو ریونیو گروت نہیں تھی کرونا نے کیا کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ ادھر تو اس پہ تو آپ آداد و شمار آپ مانیں گے نہیں آج کی ریپورٹ پڑھ لیں اپریل کے مہینے میں برطانیہ کی معیشت بیس فیصد کام چھوٹی ہوئی ہے تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی برطانیہ جیسا سینکڑوں سال پرانا ملک آج تک تاریخ میں کبھی ایک مہینے کے اندر بیس فیصد معیشت ان کی چھوٹی نہیں ہوئی امریکہ چار کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار سے ہاتھ دو بیٹھے برطانیہ کی میں پہلے کہانی سنا چکا ہوں تو یہ اب جو آداد و شمار دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کرونا کے بعد کے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جو عوام میں مقبولیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی اور ان کے سپورٹر جو ہیں بلکہ انہوں نے کہا یہ جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ بھی جو ہے نا یہ بھی اب ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو چھانے وے سے بولنا شروع کیا یہ کرکٹر ہے امران خان اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے دو ہزار دو میں ایک سیڈ تھی مجھے یاد ہے میں دو ہزار بارہ میں آج سے آٹھ سال ساڑھے آٹھ سال پہلے سپیکر صاحب میں نے پارٹی جوئن کی تو لوگوں نے مجھے کہا تم نے اظہر خان کی پارٹی جوئن کر لی ہے میں نے کہا نہیں میں نے تو اظہر خان نہیں میں نے امران خان کی پارٹی جوئن کی ہے اور نے کہا اس کا بھی اشر وحی ہونا یہ تقریریں کرتا رہے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا دو ہزار تیرہ میں خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائی وہ حکومت اتنی کامیابی سے چلائی کہ وہ صوبہ جس میں آج تک کوئی وہ پوچھ رہے تھے اپنی کارکردگی بتاؤ ذرا اپنی کارکردگی بتاتے ہیں پانچ سالم یہی سنتے رہے ختم ہو گئے ڈوب گئے پرویس خٹک ناکام ہو گیا ابھی اندر بیٹھے تھے اتر کدھ میں پرویس خٹک چلے گئے پرویس خٹک ناکام ہو گیا یہ تو سیٹ واپس نہیں ملے گی وہ صوبہ جس میں دوبارہ تب ہی حکومت دوبارہ نہیں بنی تھی دو تہائی اکثریت سے واپس الیکٹ ہو کے آئے اور اور مجھے اگر میں خدا نہ خواستہ اگر میں مسلم لیگ نون کا ممبر ہوتا تو میں تو آج خاجہ صاحب کی تقریر سن کے ڈر جاتا کیونکہ خواستہ صاحب کی تاریخ یہ رہی کہ خواستہ صاحب نے ایک دن تقریر کی یہ دوزہ تیرہ کے الیکشن سے پہلے سردی حوصلہ بیدا کرے ہم نے بڑی ایک گھنٹے بڑی باتیں سنی ہیں ہمارے لیڈر ہیں بزرگ ہیں نام سے غور سے سنیں ہر ایک کو موقع ملے گا اور تعمل سے خواستہ صاحب نے بھی تقریر کی ہے کسی نے نہیں کوئی درمیان میں انٹرپٹ کیا آپ سے بھی میری تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی چاہے اپوزیشن سے حکومتی بنچوں سے کوئی بھی سپیچ کرے آپ تعمل سے سنیں میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ صرف میں مسلم لیگ نون کی نہ بات کروں تھوڑا میں پیپلز پارٹی کی بھی تاریخیات دلاؤں دلاؤں دوں گا خواستہ صاحب نے تقریر کیجئے انہوں نے کہا یہ شوکت خانم بے الزامات لگا دیا کہ شوکت خانم کے اندر جو فنینشل جو ہے وہ انٹیگریٹی نہیں ہے وہاں پہ عوام کا مال جو حملہ کیا خواستہ صاحب نے اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کے چند دن کے بعد رمضان تھا رمضان میں سب زدہ پیسہ آتا ہے شوکت خانم کی تاریخ میں لوگ انہیں سب زدہ پیسہ اس سال دیا پھر اس کے بعد اسی ہال میں اس کرسی پہ کھڑے ہو کے میاں صاحب نے تقریر کی آپ کی کرسی کو اڈریس کیا اور انہیں کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع تو خواجہ صاحب نے کہا یہ ہے میاں صاحب آپ جواب کیوں دیتے ہیں یہ پنامہ تو مسئلہ ہی نہیں عوام کا ہفتہ اور دن لوگ بھول جائیں گے اس بیچارے کو پھائے چڑھا دیا وہ جالی پلیٹے لے کے انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے تو خواجہ صاحب کی دعا جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے آج طریقہ صاحب کی کہہ رہے مقبولیت ختم ہو گئی ہے مجھے ڈر یہ کہ مسلم لیگ نون کو اگلی الیکشن میں سیٹی نہ ملے پھر خواجہ صاحب نے ایک بڑا جائز سوال پوچھا جی یہ سوال ان کا بالکل جائز تھا انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ کرونا تو بعد میں آیا معیشت تو اس سے پہلے تباہ ہو چکی تھی میں ریپیٹ کرتا ہوں الفاظ دورات ان کا ایک چیز ایسی نہیں تھی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ معیشت بہتری کی طرف جاری ہے جناب پہلی چیز ریبنیو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ساڑھے سولہ فیصد پچھلے سال سے زیادہ چل رہا تھا لیکن خاجہ صاحب کہتے ہیں ایک چیز میں بہتری نہیں باہر سے پیرون ملک سے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ملک کے اندر وہ پچھلے سال سے دو گناہ سے زیادہ تھی لیکن خاجہ صاحب کو وہ نظر نہیں آئی ریزرز ہمارے سنٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرز میں پچاس فیصد کا اضافہ تھا لیکن خاجہ صاحب کو نظر نہیں آیا وہ ریزرز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحقم ہو گئی بلکہ جو ایک سو تریسٹھ ایک سو چونسٹھ میں پہنچ گیا تھا وہاں سے واپس ایک سو چون ایک سو پچپن میں آ گیا لیکن ایک چیز کی بہتری نہیں نظر آئی ایکسپورٹ جو پاکستان کی تاریخ کے وائد حکومت کارنامہ ہے یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی دو ہزار تیرہ میں حکومت میں آئے جب دو ہزار اٹھارہ میں پانچ سال کے بعد گئے تو دو ہزار تیرہ سے کم ایکسپورٹ تھی پانچ سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر ساڑھے چار فیصد اضافہ ہو رہا تھا اور جو لیٹس مہینہ آئے تھا اس میں پہلی دفعہ چھ سال میں ڈبل ڈیجٹ گروت یعنی گیارہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو ایمپورٹ تھی جو بار سے آتا ہے درمال اس میں کمی ہو رہی تھی ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو منجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی اس میں تہتر فیصد بہتری نظر آ رہی تھی لیکن خاجہ صاحب تک خبر نہیں پہنچی وہ اگریکلچر ریڈ کی ہٹی ہے دو تہائی پاکستان کا اس سے رشتہ ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اس سال پچھلے سال صفر اشاریہ چھے فیصد ہوا تھا میرے خیال میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی ابھی اور لمبیت پھرست ہے میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کرونا سے پہلے معیشت کے استقام کی دوائی دے رہے تھے مسلم لیگ نون کی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی فیرست پڑی میں نے سوچا کہ میں اس کا بڑا ٹیکنیکل قسم کا جواب دوں پھر میں نے کہا چھوڑیں جی کیا ہے ٹیکنیکل باتوں میں کیا جانا میں صرف آسان سا مسلم لیگ نون کی جو معیشت تھی اس کا جو نظریاتی جو اساس تھا وہ میں آپ کو بتا دوں اور وہ جو ہے مرزا غالب کے پاس سے آئے تھا جی مرزا غالب کہتے ہیں کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن کرزے لے لے کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا کہ ابھی حکومت نہیں بدلی تھی ابھی حکومت نہیں بدلی تھی انہوں نے کہا اس آگڑا کی پولیسیم مفتا نہیں کلائیں مفتا نے آتے ہی سب سے پہلے کا تباہی ہو رہی ہے انہوں نے جالی جو روپیہ اوپر رکھا ہوا تو اس پولیسی کو چینج کیا خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں پچاس روپیہ گر گیا خاجہ صاحب صرف سات مہینے کے اندر دسمبر سے جولائی بائیس روپیہ روپیہ گر چکا تھا صرف سات مہینے کے اندر اس کے بعد سے تو روپیہ کی قدر میں استقام آیا ہے شروع میں گرنے کے بعد پھر جناب پی ایس ڈی پی کی بات کی گئی تلہ میں وہ زیادہ بڑی بات نہیں چھوٹی میں بتایا تھا ہوں کسی نے غلط نمبر دے دیئے خاجہ صاحب کو ساڑھے سات سو ارب نہیں تھا چھے سو اکسٹھ ارب روپیہ تھا پچھلے سال میں اس سال ابھی آتا ہوں میں آخر آپ کو اصل تمہیں بات اس سال کے ترقیاتی منصوبوں کی بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کہا جلدی جلدی جواب دے جاؤں کون باہر سے پیسہ لے کر رہا ہے بڑا زبردست سوال ایسا اور میں انڈورس کرتا ہوں خاجہ صاحب کی ڈیمانڈ کو بلکل پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے سامنے تمام حقائق آنے چاہیے دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ آماد کو شاید یاد ہو دو ہزار چودہ یا پندرہ کے اندر ڈالر بانڈ کیے گئے تھے بابر وان صاحب کا یاد ہے پانچ سال عوام پوچھتی رہی یار یہ بتا دو خدا یہ ڈالر بانڈ خریدے کس نے پانچ سال جواب نہیں آیا بلکل میں انڈورس کرتا ہوں وہ بھی فیرس لے کے آ جائیں جنہوں نے اس وقت لیے ان کی بھی فیرس لے کر آ جاتے دونوں کی فیرس سامنے رکھ لیتے کہتے ہیں حفیظ شیخ اور اس کو رضا باکر کو ای سی ایل پر ڈال دیں میرا تو ای سی ایل پر سے اعتماد ہی ختم ہو گیا اگر آپ اگر آپ خرید کر جالی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے ای سی ایل سے فرار ہو سکتے ہیں تو پیسے ای سی ایل پر ڈالنے کا فائدہ کیا پھر ایک اور انہوں نے بڑی خصورت بات کی کہ زمین سے رشتہ اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا اور میں میری بھی بات کی کہ جن کا زمین سے رشتہ ہے خاجہ صاحب کا بھی زمین سے رشتہ ہے اور واقعی میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس لیے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ اپیل جو ہے وہ میرے جو بائیں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے بھی ہے اور میرے جو دائیں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائدادیں ملک سے بار ہوں جو بیمار پڑے تو ملک سے بار بھاگے اس لیڈر لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں میں بھی نہیں فالو کروں گا آپ بھی نہ فالو کریں بہت ضروری زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے دورہ انصاف کی بات کی گئی دورہ انصاف کی بات کی گئی واقعی میں یہ سوال بڑا میلیڈ ہے اگر دورہ انصاف ہے تو بڑا ظلم ہی تو نہیں ہونا چاہیے اگر وہی سپریم کورٹ عمران خان کو بلاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ اے تو پبلک آفیس آلڈر تو کبھی زندگی میں نہیں رہے ہو نہ تمہاری کوئی بڑی کمپنی ہے نہ تمہارے پاس کوئی بڑے بڑے اکاؤنٹس تھے لیکن آٹھ مہینے اس سے سوال پوچھتا رہتا ہے اچھا یہ بتاؤ جو تم بار پیسہ بار سے پاکستان لے کے آئے تھے پاکستان سے بار نہیں لے کے گئے تھے جو تم بار سے پاکستان پیسہ لے کے آئے تھے وہ کیسے لائے تھے کس اکاؤنٹ سے آئے تھا اچھا تمہارے پاس فلیٹ تک کب خریدا تھا انیس سو تیہتر میں انیس سو تراسی میں خریدا تھا انیس سو تراسی میں کیسے خریدا تھا اس کی رسیدیں لا کے دو اپنے ٹیکس ریٹرن بتاؤ اس آدمی نے آٹھ مہینے جواب دیتا رہا آٹھ مہینے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا عمران خان صادق بھی ہے امین بھی ہے آپ آپ یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور جب پہنچتے ہیں آپ سپریم کورٹ تو آپ بولتے ہیں وہ تو ایسی خالی کاغذتیں میں نے دے دیا آپ سیریس کی لیتے ہیں آپ وہاں کتری خط لیرانے شروع کر دیتے ہیں آپ سے ڈیر سال پاکستان اور سپریم کورٹ مجھے آخری دن یاد ہے ایک جج صاحب کا میں نام نہیں لوں گا میرے بھائی جو مسلم لیگ نون کے میمبر ہیں وہ ان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور لیکن ان کی یہ دوستی سے ہی کوئی تعلق نہیں اس بات کا لیکن وہ بات مجھے بھی تک انہوں نے آخری دن پوچھا کہ ہم آپ سے مہینوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب آپ کا کلائنٹ ہمیں ایک کاغذ تو دکھا دے جس سے آپ کا کیس پروغ ہوتا ہے ایک کاغذ نہیں دے سکے سر یہ دورہ میار نہیں ہے یہ ایک ہی میار ہے جو سچ کی بات کرتا ہے جو سوال کا جواب سیدھا دیتا ہے اس کو سپریم کورٹ سادق اور امین کہتا ہے اور جو رائے فرار اختیار کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر گارڈ فادر سے تشبیح دیتا ہے دورہ میار کی بات نہیں ہے یہ ایک ہی میار ہے نیب بڑے علمی فیرس لنائی گئی ظاہر ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اگر کوئی بھی آنوربل ممبر یہاں کا آہ نیب کی ذات میں آتا ہے جیل میں جاتا تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے میرے خیال میں بلے شاہ نے کہا تھا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا یہ تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے لیکن سب میرے دو معصومانہ سوال ہے وسیم بادامی سے چڑھائیوہ جملہ معصومانہ میرے دو سوال ہے کیا نیب کا قانون جس کے تحت یہ ساری کاروائی کی جاری ہے کیا اس قانون کو بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ تھا یا یہ تمام قانون جو بنا ہوئے یہ اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کا بنائے ہوئے دوسرا معصومانہ سوال جو نیب کے ادارے کو چلا رہے ہیں کیا وہ عمران خان کا پوائنٹی ہے کیا وہ تحریک انصاف کا لگایا وہ بندہ ہے یا اس طرح بیٹھے ہوئے وزیر اعظم اس وقت کے اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹی ہیں قانون آپ کا ہے اس قانون کو نافذ کرنے والا آپ کا اپوائنٹی ہے اور الزام ڈالتے ہیں عمران خان کے اوپر اپنے عمال کا خود جواب میں عمران خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں ایک اور بڑی خصورت بات کی خاجہ صاحب نے جو اقتدار سے محبت کرتے ہیں وہ بدل ہو جاتے ہیں یہ بالکل صرف اقتدار نہیں جو پیسے سے محبت کرے گا جو اقتدار سے محبت کرے گا جو بھی کسی دنیاوی چیز سے محبت کرے گا وہ کمزور ہو جاتا ہے وہ بدل ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور اس کی بہترین مثال ہم نے دو سال دیکھی ٹی وی پہ اینکر چلا چلا کے تھک گئے جو پروگرام میں جاتے تھے مسلم لیگ نون والوں کو ان کو وہی تقریریں سننی مٹتی تھی خواج آصف کیا کہہ رہے ہیں ان فلیٹس کے بارے میں ان کے بارے میں حسین نواز نے کیا کہا ان کے بارے میں چودری نصار نے کیا کہا اور پتہ نہیں کس کس لیڈر نے کیا کہا ایک ایک بندہ گوائی دیتا ہے یہ فلیٹ میہ صاحب کے ہیں اور میہ صاحب اللہ علانیہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ان فلیٹس سے کوئی تعلق نہیں دو سال یہ چلتا رہتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا تو واقعی میں ایک پذار کی محبت جو ہے بزدل کر دیتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اور یہ تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی رستے میں نہیں آتا جب ایک پذار کی جنگ ہوتی ہے اور وہی ہم نے دیکھا سر جو بجٹ پر تقریر کی گئی ہے اسی بجٹ کی تقریر کا جواب دے رہا ہوں میں کوئی انڈین اسمبلی کی سپیچ کا جواب نہیں دے رہا جو باتیں کی گئی ہیں اس انہیت باتوں کا جواب دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا بالکل تاریخی حقیقت ہے اسی لیے جب میہ صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی پہلے انہوں نے اپنے مرہوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو وہ سیونٹیز میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اور جب بالکل ہی آخر میں کیس فاز گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کی تو میرے بچوں کے احساسے ہیں واقعی میں بڑا یہ سنگدل ہوتا ہے اقتدار یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے انٹریو دے دیں کی بات کی سر جنہوں نے سیاست میں اپنا مقامی انٹریو دے کے بنایا ہو جنہوں نے اپنا سیاست کے اندر مقامی میجر اور کرنل برگیڈر کے دفتر باہر بیٹھ کے اور ان کے لیے پھل فرود لے جا کے بنایا ہو ان کو واقعی میں ہر شخص ایسی لگتا ہے کہ وہ انٹریو دے کے آیا ہے عمران خان پائیس سال کی سٹرگل کے بعد ادھر پہنچا ہے اس نے آپ کو ٹیک آن کیا ہے اس نے ہر پاکستان کے ہر پاکستان کے مافیا کو ٹیک آن کیا ہے اور پاکستان کی عوام کی طاقت پر اس اقتدار میں پہنچا ہے بنامی بنامی وہ بھی آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں ساری یار اپنی اپوائنٹمنٹس کا ملبا ہم پہ نہ ڈالو یار اچھا جی پھر بنامی بنامی کہتے ہیں جناب مجھے تو میں سپرائز ہو گیا کہیں پتہ نہیں کوئی میاں شباز شریف کے ساتھ کچھ تھوڑا شاید ٹینشن نہ چل رہی ہو سر ابھی ان کے نوکروں کے اکاؤنٹس میں سے عربوں روپے نکلے اس کو بولتے ہیں بنامی یہ قانون کی ڈیفینیشن ہے بنامی کی تو واقعی میں بنامی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اور جو بنامی کام کرتے اب وہ پاکستان کے قانون کے مطابق مجرم بھی ہے پہلے یہ قانون نہیں تھا اب قانون کے مطابق مجرم ایڈوکیشن ہیلتھ کا بنگلہ دیش کا ذکر کیا میں آخر میں بڑا قوکلی صرف پانچ میں لوں گا میں ہائیلائٹس بتاؤں گا آپ کو ہمارے اگلے سال کے منصوبوں کی اس کے اندر میں اس کا جواب دے دوں گا ایمپیریل کی سٹڈیز سب مجھے ایک چیز پر بڑا اتراز ہے بہت ساری باتیں بیچے تنقید کی خواجہ صاحب نے یہ خواجہ صاحب کی دل کی آواز ہے ان کی سوچ ہے میں اسے اختلاف کر سکتا ہوں یہ خواجہ صاحب کی سوچ ہے اور ان کو ایک حق بنتا ہے اور ایک آزاد شخص کے ہوتے ہوئے ان کی سوچ جو ہے وہ میں اس کا اعترام کرتا ہوں میں اسے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں اعترام کرتا ہوں یہ جو پاکستان کی اندر ایک گورے کی زینی غلامی جو ہے نا ایمپیریل نے سٹڈی چھاپ دی اب وہ سب جو ہیں صبح سے لے کے شام تک سار ہمیں اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے ہم زینی طور پر گورے کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے اپنے پاکستانی سائنٹس ورلڈ کلاس ڈیٹا انیلیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس اپیڈیو مالجز فورکاس کرتے ہیں فورکاس ابھی تک بالکل محصر ثابت ہو رہی ہیں کنزروٹیو رکھے کرتے ہیں اس سے کم ہوتا ہے ہمارے آداد و شمار جو ہوتے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں ہم کسی گورے کی کیو سٹڈی کے اوپر یقین نہیں رکھتے پچھلے تین مہینے کے عمران خان کے بیانات پہ خواجہ صاحب نے کہا سیکریٹرس سے پوچھ رہے چیز ہے مجھے نہیں پتا سیکریٹرس کیا کہے گا میں تو سیکریٹرس نہیں ہوں مجھے تو یہ نہیں پتا سیکریٹرس کیا کہے گا ہاں مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اب سے کچھ ہفتے پہلے کرونا کو شروع ہوئے تقریباً دو ڈھائی ماہ ہو چکے تھے تو ایک سروے کرائے گیا اور ایک ایسی کمی نے کرائے جس کو کوئی عمران خان کے ساتھ رشتہ نہیں ہے بلکہ عام طور پر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ وہ سروے کرانی والی کمپنی پی ٹی آئی کی حق میں نہیں ہے مسلم لیگ نون کے حق میں اس سروے کے مطابق ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پچھتین مہینے کیا کیا ہے بیاسی فیصد پاکستان کے عوام نے کہا کہ عمران خان بلکہ ٹھیک کر رہا ہے جس طریقے سے کرونا کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے بھاگ گئے عرب پتی جو ہیں وہ بھاگ گئے باقیوں کو تو پتہ نہیں ایک آج کل عرب پتی ضرور ہیں جو ہمیں کافی پیتے ہوئے اور چیل قدمی کرتے ہوئے لندن میں نظر آتے ہیں تو ان کو یقیناً واپس آنا چاہیے ان کے ملک میں مشکل آرات ہیں سکت ان کو یہاں ہونا چاہیے ایک میں معافی مان چاہتا ہوں میرے خواہی ایسا ہے میرے بڑے بھائی کے بہت دوست بھی ہیں جی تو میں سیاسی مخالفہ تعلق لیکن ان کا ذاتی طور پر ایک اترام بھی ہے تو میں ایک ایک انہوں نے بات کی دی جیسے میں میں ہنس پڑا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا ہم دیں گے جنوبی پنجاب خواجہ صاحب انیس سو ترہ سی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پینتیس سال یا وفاق میں یا صوبے میں اور کئی مقامات پر دونوں پہ آپ کی حکومت تھی انتظار کس بات کا تھا پینتیس سال گزرنے کے بعد خدا کا واستہ یہ نہ کہیں ہم دیں گے انشاءاللہ دیں گے سر انشاءاللہ دیں گے سر آخری آخری تین چیزیں چھوٹی چھوٹی میں کوکلی کہہ دوں آخری تین چیزیں میں چھوٹی بول دوں اور اس کے بعد پانچ منٹ لوں گا صرف منصوبوں کے اوپر کراچی اور فیصلہ باد میں نے کہا کہ بہت بہتری کی تھی بڑی محنت کی اور کراچی اور فیصلہ باد کے باہم کیلئے بجلی بھی وہاں پر بہتر کی آمن امان بھی وہاں پر لے کے آئے اور یہ سب کرنے کے بعد کراچی اور فیصلہ باد کے عوام کیا خیال رکھتے تھے ان کی کارکردگی کا اکیس میں سے چودہ سیٹیں کراچی نے تحریک انصاف کو دیں اور فیصلہ باد شہر کی چار میں سے چار سیٹیں فیصلہ باد میں پی ٹی آئی کو دیں آخری جناب دو چیزیں گیارہ ایپی پیز انہوں نے کہا سیم ٹرمز ان کنڈیشن پر شائن کی جو مسلم لیگ نیون کی حکومت کی پالیسی تھی کسی نے غلط یہ خبر پہنچائی ہے خواجہ صاحب جا کے چیک کر لیں جو اس حکومت میں رینیوبل کے مائدے تیہ ہو رہے ہیں یہ پچھلے سال کی اپروڈ پالیسی جو تھی اس کے اندر جس ریٹ پر منصوبے ہونے تھے اس سے آدھی سے بھی کم ہے اور کچھ ایک تہائی پہ ہیں اور آخری بات کٹے چوزے سر کٹے چوزے ہم بھی سمجھتے تھے بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمیں پتا چلا چاند ہفتوں کے اندر کے کٹے چوزوں سے تو شہباز شریف صاحب اور اب پتی بن گئے تو اب تو ہم سب پاکستان کے امام کٹے چوزے مانگ رہے ہیں سر میں بالکل سپیکر صاحب آپ کی بینگین روم پچیس میرا بھی میرا خاجہ صاحب سے زیادہ بھی نہیں ٹائم ہوا میں خیر بود سے بہت سینئر بھی ہیں ان کا زیادہ حق بھی بھونتا ہے زیادہ ٹائم لینے کا دوہ دار بیس اکیس سر جو ترقیاتی منصوبیں ہیں ان کی میں ہائلیٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھے سو پچاس ارب روپے کا جو پی ایس ڈی پی ایس اس کی کچھ ہائلیٹس میں آپ کو بتا دوں پہلی بات تو یہ تعلیم اور صحیح کی بات کی تھی خاجہ صاحب نے تو ان کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ تعلیم اور سوشل سیکٹر جو ہیں جس میں سب سے بڑی دو شعبے جو ہیں وہ تعلیم اور صحت ہیں اس کا بجٹ پچھلے سال میں ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا مجموعی پی ایس ڈی پی کا انتیس فیصد تھا اس سال وہ اٹھتیس فیصد کر دیا گیا ہے تعلیم کے اوپر سر ہائیر ایڈوکیشن ظاہر ہے نیچے تو ایڈوکیشن صوبوں کے پاس ہے ہائیر ایڈوکیشن کی آپ کو اچھی خبر بتا دیں سپیکر صاحب اس تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی اخراجات ہیں ایک سال کے اندر اور جو سیکنڈ ہائیستہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پچاس فیصد زیادہ اس سے پہلے اٹھارہ عرب روپے ایک سال میں سب سے زیادہ تھا ہے اس سال اٹھائیس عرب روپے کے ترقیاتی منصوبے کی ہیں ہائیر ایڈوکیشن کمیشن نے اسی طریقے سے اگلے اور اگلے سال پچیس فیصد مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور اٹھائیس عرب سے بڑا کے پینتیس عرب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو تعلیم بالکل میں ان کے ساتھ دوں تعلیم کے اوپر پوری پوری توجہ یعنی دو سال کے اندر ہم دگنی کر دیں گے ہائیر ایڈوکیشن کی ڈیویرپمنٹ سپینڈنگ دوسری چیز سہت سر سہت کے ڈائریکٹ منصوبے جو ہیں وہ تو چالیس عرب روپے ساری چودہ بات ہوگی ہے پنجاب کی ہیلتھ منسٹر سے کے پی کی ہیلتھ منسٹر سے اور بلوچستان کے چیف منسٹر سے انشاءاللہ تعالی پچاس عرب روپے یہ صحت کا جو نظام جو اس وقت آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی کہ یہ اس میں بڑی سے تیزی سے اضافے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تیس سال چالیس سال سے نگلیکٹڈ سیکٹر رہا ہے جس کی قیمت آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے تو اگلے سال مجموعی طور پہ صحت کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکس پہ وفاقی حکومت پینسٹھ ارب روپے خرچ کرے گی یعنی کہ یہ پانچ گنا زیادہ ہوگا اس اخراجات سے جو پچھلے سال تھے پانچ گنا اضافہ سپیشل ایریا سر مجھے بہت خوشی ہے دل سے اس بات کی خوشی ہے مقسی صاحب ادھر بیٹھے ہیں میں زبیدہ جلال بیٹھی میں ہیں سب سے زیادہ الوکیشن فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر جن منصوبے کے اوپر ہو رہی ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ شہر اس وقت بلوچستان کا ہے ہمارے جو سابقہ قبائلی ظلے ہیں جی وہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان خصوصی طور پہ ایک سو ارب روپے رکھے گئے ہیں یہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کو سب سے در ریونیو دینے والا شہر ملک کو چلانے کے اندر قلیدی کے دار ادا کرنے والا شہر خصوصی توجہ کا حقدار ہے سب سے زیادہ پانی کا منصوبے کی پانی کی کمی ہے کے فور کے منصوبے کے لیے میکسمم جتنی میرے پاس لیگل لیمٹ تھی ہم نے وہ ڈال دی ہے سندھ حکومت کے پاس ٹیکنیکل کمیٹی کا پیسہ رپورٹ رکھی بھی ہے ہم میں نے اینی سی میٹنگ میں بھی اپیل کی تھی سندھ چیز منسٹر سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں نویت کمر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سے بات کریں یہ بھی کراچی میں رہتے ہیں جتنی جال سندھ حکومت سے ہمارے پاس ان کی فائنل ریکمینڈیشن آ جائے گی کی فور کے منصوبے کو انشاءاللہ سندھ کے ساتھ مل کے شروع بھی کریں گے اور مکمل بھی کریں گے کیسی آر کراچی کا تیس سال پرانا ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ کیونکہ سندھ حکومت اس پہ کاروائی نہیں کر رہی تھی وہ فاق کے پاس آ گیا ہے اس سال کے ترقیاتی بجٹ میں اس کا پہلا فیش حامل کر دیا گیا ہے انشاءاللہ طرح کراچی کے اندر کیسی آر مکمل کر کے دکھائیں گے گرین لائن کا منصوبہ جو پہلے سے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے گرین لائن کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پورے فنڈز رکھ دیے گئے ہیں اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ گرین لائن مکمل ہو جائے گی کمبائنڈ ایفلونٹ ٹروٹمنٹ پرانچ سویج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر یہ سندھ گرمنٹ سے آئے تھا پروزل ہم نے اس کے لیے پیسے رکھیں وفاقی بجٹ کے اندر وہ پورا کریں گے سی پیک کے اوپر بات کی گئی کہ سی پیک کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اگلے سال سپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ ستتر عرب روپے سی پیک کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں سب سے بڑی چیز اللہ تعالی شیخ رشید کو جل سے اتیاب کرے بڑے دل سے جی وہ اس ایمل وان کے لیے محنت کرتے ہیں بار بار میرے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں شیخ صاحب گھر پہ سن رہے ہوں گے ان کو بھی خوشی ہے مجھے بھی خوشی ہے ایمل وان حقیقت بننے جا رہا ہے اگلے سال سے اس کے اوپر کم شروع ہو جائے گا یوب کچھلاک روڈ یارک یوب پھر ہماری برہان حکلا روڈ یہ جو بڑی سڑکیں ہیں سی پیک کی ان کے اوپر کام جاری رہے گا لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن مکمل کی جائے گی اس سال جو ہے ہب چائنہ کا تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا پلانٹ اور انگرو تھر کا چھے سو ساٹھ میگا وارڈ کا پلانٹ دو ہزار میگا وارڈ کی نئے بجلی کے منصوبے سی پیک کے مکمل ہوئے ہیں اس کے علاوہ آہ ٹپال الیکٹرک کا تین سو تیس میگا وارڈ کا فنانشل ٹوز ہوا ہے اور تھر کی بلوک ون کی سات اشاریہ آٹھ ملین ٹان کی مائننگ کے پروجیٹ کا فنانشل ٹوز ہوا ہے اور آخری چیز سی پیک کے اندر تین سپیشل اکنومک زون بکوز ہمیں سنت لگانی ہے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں فیصل آباد رشاقائی بوستان بلوچستان میں رشاقائی خیبر پختونخواہ میں تین سپیشل اکنومک زونز کی منظوری دی گئی ہے اور ان کے پر فیزیکل کام شروع ہو چکا ہے تو یہ سی پیک کی پروگریس ہے جی آہ آہ سیکنڈ لاس چیز سندھ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور بڑی جائز ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان میں موٹروے کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن سکر ہیدر آباد کا پورشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے اندر پی 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 آتھارٹی جو بنی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں اس نے جو پہلا بڑا منصوبہ جس کی منظوری دی ہے دو سو چیئر اب روپے کا منصوبہ ہے وہ ہیدر آباد سے سکر کا موٹروے ہے انشاءاللہ تعالی اس کے پانی اور پانی کے اندر کیوں ضروری ہے دو تہائی پاکستان زراد کے اوپر انحصار ہے اور زراد کی جو سانس لینا جو ہے وہ پانی پر منصر ہے بدقسمتی سے ہم نے اس کو نگلیٹ کیا ہے یہ جو ہے یہ نگلیٹ کا شکار رہا ہے آپ کو خوشی ہوگی اور میرے خیال میں سپیکر صاحب کیوں کہ آپ کی بھی بڑی جدوجہد ہے جہاں پہ ہم آج پہنچے میں ہیں آپ کو فخر بھی ہوگا یہ سن کے کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تین بڑے ہائیڈل پروجیکٹ ایک وقت میں اس وقت کام ہو رہا ہے ان کے اوپر یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا دیامیر باشا ڈیم مومن ڈیم داسو ڈیم مجموعی طور پر سات ہزار چار سو ساٹھ میگا ووٹ بجلی کی کپیسلی سات ہزار چار سو ساٹھ یہ تاخذوں کے اوپر تو کوئی سو سو دفعہ ہو چکے گراؤنڈ پہ کام پہلی دفعہ شروع ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر پانی کی ضرورت بھی ہے اور میرے خیال میں اور بلوچستان کے جتنے ہمارے ریپریزنٹریز بھی یہاں بیٹھے میں ان کو پتائے بہت بڑا پوٹینچل بھی ہے وہاں پہ اگر ہم نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے ان کو عامدلی دنانی ہے زراد بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے لیکن پانی کی کمی ہے اس لیے کچھی کنال کا جو آگے دیولپنٹ والا جو فیز ہے جی وہ اس کے اندر شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا اور دو پرانے ڈیم جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے نولنگ ڈیم اور وندر ڈیم جو ہے وہ دونوں ان کی اپروول ہوئی ہے وہ دونوں پہ انشاءاللہ تلہ کام شروع ہوگا اور سال کے درمیان کوشش کریں گے ان کی الوکیشن بھی بڑھائیں فنڈنگ بھی ان کی بڑھائیں سندھ میں کوٹری کے ڈاؤن سٹریم جو لوگ جانتے نوید کمر صاحب بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں سی وارٹر انکروچمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ فریش وارٹر کی کمی ہوتی ہے کئی سالوں کے اندر ڈاؤن سٹریم آف کوٹری بیراج سندھ بیراج بنانے کا منصوبہ ہے اس کی فیزیبلیٹی کے پیسے شامل کر دیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ فیزیبلیٹی مکمل ہوگی اور یہ منصوبہ جو سندھ کی کوسٹل بیل کے لیے خاص طور پر انتہائی ضروری ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور آخری منصوبہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخواہ کے عوام کیجی یہ حق ہے کہ ان کو بھی اپنا عرصہ کا جو پانی کا وارٹر اکارڈ کے مطابق پورا ہے شیر وہ پورا ملے شکفتہ جوانی صاحبہ محترمہ آپ اتنی زور زور سے نعرے لگا رہی ہیں بغیر مائک کے آپ کے آواز پورے ہال میں گونج رہی ہے آپ سبر سے سنیں سبر سے سنیں سبر سے سنیں آپ آہ بلکل شکریہ اس پہ سپیکر صاحب لیکن شکفتہ جوانی کا وہ کہتے ہیں نا حق آہ نمک حلالی کرنی چاہیے انہوں نے ہمیں بہت اچھا یہ آہ نیز کیا وہ نوز آہ کیفیٹریہ کے اندر بہت ہمارا خیال رکھتی تھی تو ان کی کوئی بات نہیں سر آہ چشمہ آہ رائٹ بینک کنال کا پروجیکٹ دیائے خان کے اندر زمین مدود ہے خیبر پختونخواہ کے عوام کا حق ہے انشاءاللہ تعالی وہ بہت عرصے سے نگلیکٹڈ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کرنا ہے فیزیبیلٹی مکمل کرنی ہے یہ سب عمران خان صاحب کی اس سوچ کی نتیجہ ہے جس کا مطالبہ خاج آصف کر رہے تھے خاج آصف نے بالکل کہا کہ اگر کہیں اور سے پیسہ کاٹنا بھی پڑے تو آپ ترقیاتی کام کو پھر بھی نہ کم کریں میں وہ ایکزیکٹ چلے آپ کو اماؤنٹ نہیں بتاتا جو لیکن جو شروع میں پجٹ بنا تھا یو اماؤنٹ اس سے کم تھی اس سے بہت کم تھی اور وہ جو اس کے اندر ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ بڑھایا گیا وہ میں نے نہیں بڑھوایا وہ خود عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس وقت ہم نے اپنا ترقیاتی عمل کو سست نہیں ہونے دینا چاہے کہیں اور سے پیسہ کاٹنا پڑے وہ کاٹ لو اسی لیے انہوں نے ایک سو بیس عرب روپے دوبارہ اضافہ کرایا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی وہ کہہ رہے تھے ایک اینٹ کہیں دکھا دیں ہم ان کے دوروں کا اندزام کر لیں گے ایک اینٹ نہیں پاکستان کے ایک کونے سے آخری کونے تک اینٹ اینٹ ان کو دکھائیں گے پاکستان زندہ وار بہت شکریہ جیب وزیر منصوبہ بندی اسد عمر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سخت لاکڈاؤن کی پالیسی کہیں بھی پوری دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے دنیا کے امیر ترین ملک میں بھی چالیس ریاستوں نے حکم ادولی کرتے ہوئے لاکڈاؤن میں نرمی کی بھارت میں بھی یہ تجربہ جو ہے وہ بری طرح سے ناکام رہا ہے